بہت پیاری لک کا یہ ہے ماشاءاللہ سے اگر آپ نے بھی اس طرح کی کوئی سیڑھی بنوانی ہے تو آپ اس طرح کی ٹیلیں ضرور لگوائی گا کیونکہ اس طرح کی ٹیلیں لگوانے سے نا سیڑھی میں لک کا جاتی ہے اور جان آ جاتی ہے ماشاءاللہ سے السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھنے ٹیکنک آلتے گا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیڑھی کی ٹیلیں لگانا سیکھیں گے سیڑھی کی جو سائیڈ ہوتی ہے اس کی ٹیل کس طرح لگا جاتی ہے مکمل پروسس آپ کو میں بتانے والا ہوں اپنی ویڈیو کو بالکل ساتھ رہنا ہے ایک ایک چیز آپ کو دکھوں گا اور یہ بھی بتاؤں گے کہ جب آپ سیڑھی لگا رہے ہوتے ہیں اس طرح آپ کو کس کس چیز کا خیار رکھنا ہوتا ہے کہ بعد میں جب آپ سائیڈ لگائیں تو آپ کی سائیڈ وہ لگ سکے دیکھیں دوستو جب آپ یہ والا ریزہ لگاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا بھار نکال کے رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ والی ٹیل لگائیں تو یہ ہماری ٹیل اندر پانچے لگائیں یعنی کہ یہ ٹیل سے اندر آسکے اس کے برابر آپ نے جب بھی لگانی اندر لگانی ایسا نہیں لگانی کہ آپ نے چڑھا دیں یہ یوں کہ سامنے سے بری لگے اگر یہ میرے کیمرہ میں دکھائے یہاں سے آپ دیکھیں آپ سامنے سے بری لگ رہی ہے آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا جب بھی آپ نے ٹیل لگانی اس طرح جیسے ہم نے یہ لگائی ہے دیکھیں کتنی پیاج لگائی ہے سیڈی کی ٹیل اب ہم یہ والی میں لگانے لگیں تو آپ نے اس کو اندر رکھنا ہوتا اس طرح اب ہم اس کو کیسے لگاتے ہیں کیا پروسس ہے مکمل پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ویڈیو کے بلکل ساتھ رہنا ہے ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب ہو ویڈیو کو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں کہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیٹیزن سب سے پہلے آپ کو ملے اچھا ایک چیز آپ لوگ ویڈیو کو آل پہ نہیں کرتے چینل سسکرائب کر دیتے ہو لیکن جب گھنٹی دباتے ہو تو تین گھنٹیاں آتی آپ نے اوپر والی گھنٹی دبانی ہوتی ہے تب ہی تو آپ کے پاس ویڈیو آئے گی ورنہ آپ لوگ کہتا ہوں ہمارے پاس ویڈیو نہیں آلی ویڈیو اسی لئے نہیں آتی آپ اوپر پر والی گھنٹی کو نہیں دباتے اسی لئے آپ کے پاس ویڈیو نہیں آتی اب آپ بہر کریں اس چیز کو یہ ہماری جو جاری ہے نا سائٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نشان لگا دینا ہے ایسے نشان لگا دینا ہے یہ ہماری سائٹ بڑا بڑا ہے ترچھا نشان لگانا ہے پھر ہم نے ایک نشان میں یہاں لگانا ہے ترچھا تھوڑا ہم بڑھا کے رکھیں گے بعد میں گھس کے اس کو سیدھا شو کرائیں گے آپ اس کی جب بھی یہ کٹن کاٹے نہ یہ والی اس کو فکس کاٹا کریں اس کو لوس نہ رکھا کریں اب ہم اس کو لگا لیتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں کس طرح ہم نے اس کو نشان لگایا یہاں پہ اب یہ نیچی ہم نشان لگاتے ہیں کہ یہ ٹائر اوپر آ لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایسا رکھ لینا ہوتا ہے ایسا رکھنے کے بعد اس نشان کو نیچے اتار دیں گے نیچے اتارنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اس ٹائر کو یہاں رکھیں گے اور یہ جو ہمارا نشان ہے اس کے سامنے ہم ایسا پینسل کا نشان لگا دیں گے تو یہ ہمارا نشان بلکل سیدھا آ جائے گا اس طرح ہم ٹائر پہ چٹ لگا لیں گے پھر ہم اس کو ہم فکس کر دیں گے دوستو سکون اور احتیاط سے کام کیا کریں جو سکون اور احتیاط والا کام ہوتا ہے نا وہ لائف ہوتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی اچھی ہوتی ہے آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس کے اندر ہمارا کھانچا رہ گیا تھا تو اب ہم کیا کریں گے ایک ٹکڑا بنا گے اس کے اندر ایسے لگا دیں گے کہ یہ ہمارا بھولا نہ لگے اور یہ ہمارا جو اندر کا کھولی ٹائر رکھ لی تو اب ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے نشان اور ادھر ہم یہاں پہ لگا دیں گے ایسے کراس میں یہ والی جو جگہ اس پہ ہم کٹنگ ڈال دیں گے ہماری لک آتے جائے اب ہم جو ہے اس کو نیوں رکھ کے ایسے نشان لگا دیں گے پھر ہم نے گلینڈر لینا ہے گلینڈر کے مدد سے ہم اس کو آرام سے ایک چیز کا اپنے خاص پیار رکھنا ہے جب بھی آپ گلینڈر چلائیں تو یہ نشان آپ کا ختم نہ ہو نشان آپ کا نظر آنا چاہیے ہلکا ہلکا اگر آپ کی ساتھ یہ اوپر گئے نا آپ کو خطرہ یہ ہمارا پیس نیچے سلپ ہوگا جا آپ کو کیا کرنا ہے یہ کیلئے لکھتا ہے گا اپنے پاس رکھنا ہے اپنے نیچے کی سیڈ پر کل لگا لینا ہے جب تک آپ اوپر کی کٹنگ لگائیں گے نیچے کی تیڈ آپ کی سکھ سکھی ہوگی تو آپ نے اس طرح کل کو پکڑنا ہے اور ایسے اب ہم نے یہاں پر ایک ٹکڑا لگانا ہے تو اس ٹکڑے کو ہم کاٹ لیتے ہیں دوستو محنت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے اگر آپ محنت کریں گے لگم سے کام کریں گے کوشش کریں گے صفائی سے کام کریں گے تو آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی ویلیو بھی بڑھے گی گھر والے بھی عزت کریں گے دوستو کوشش کیا کریں کام اچھے سے اچھا کرنے کی آپ نے نا چھوڑی چھوڑی چیزوں کو پہا رکھنا ہے جیسے دیکھو یہ کھانچہ ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح ہی کٹی ہے جس طرح اس کا گائب تھا آپ نے بھی اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے جیسے یہ آ رہا ہے نا ریزار تو ہم نے اس کی طرح ہی کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں ایسے کٹنگ کی ہے یہ کٹنگ کی ہے حالانکہ ہمیں ٹین ضرور لگا ہے لیکن پیس ہمارا بہترین بن گیا ہے اس پیس کو اسی طرح آپ نے کراس میں نشان لگا کے کٹنگ کر لینی ہے سیم جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں گنیا آپ نے ضرور رکھنا ہے ٹائل آپ جب بھی کٹیں اس کو فکس کٹنگ کٹیں اسی طرح آپ نے اس کو لگا لینی ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے والے پیس کا آپ دوبارہ سے نشان لگا لیں گے اسی طرح جیسے میں نے کٹ کے لگا دیا آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے دوستو اگر کسی بھائی کو کوئی کوشن کرنا ہو کہیں آپ کام کرنے گئے ہیں تو آپ کی سمجھ میں کوئی کام نہیں آرہا نمبر میرا سکرین پہ آرہا ہوتا ہے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہو یہ چینل میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہی بنائے کہ جو نئے مشتری ہیں ان کو میں سمجھا سکوں اور سکھا سکوں اور بتا سکوں کہ آپ نے کام کس طرح کرنا ہے ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا اگر میرے کسی بھائی کو کوئی ضرورت پڑے کسی بات کی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو ہماری سرویس چاہیے تو ہم سے رابطہ کر کے ہماری سرویس لے سکتے ہیں نمبر میرا سکرین پہ آرہا ہے دوستو میں کوشش کرتا ہوں اچھے سے اچھی ویڈیو بنانے کی اچھے سے اچھے سمجھانے کی آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ میرا چینل سسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور میری ویڈیو پوری واش کرتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ کا اب آپ دیکھیں سیڑھی ہماری تقریباً کمپلیٹ ہونے کو آئیے اب دیکھیں کتنی صفائی سے ہم نے سیڑھی کو لگایا ہے دیکھیں گائیس ہماری کمپلیٹ لک ماشاءاللہ سے ہماری سیڑ کمپلیٹ ہوگی ہے دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کی لگ رہی ہے دیکھیں گائیس بہت پیاری لک کا یہ ماشاءاللہ سے اگر آپ نے بھی اس طرح کی کوئی سیڑھی بنوانی ہے تو آپ اس طرح کی ٹیلیں ضرور لگوائی گا کیونکہ اس طرح کی ٹیلیں لگوانے سے سیڑھی میں لک آ جاتی ہے اور جان آ جاتی ہے ماشاءاللہ سے موسیقی